اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرانکس یوٹوپ چینل دوستوں یہاں پہ ہمارے پاس سولر ڈی سی ورم پمپ ہے اور اس کے ذریعے ہم تقریباً چالیس سے پچاس فیڈ ڈیپ سے پانی کھین سکتے ہیں اور تقریباً تیس سے پیتیس فیڈ ہائٹ پہ پانی پہنچا سکتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈی سی ورم پمپ کو ڈائریکٹ سولر پر بھی چلا کر چیک کریں گے بیٹری پر بھی چلا کر چیک کریں گے کہ اس کے ایمپیر کتنے ہیں اور کتنے سولر پینل پر ہم اسے چلا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم کتنی ہائٹ پر پانی پھیک سکتے ہیں اس کی فیٹنگ کس طرح کی جاتی ہیں اس پمپ میں کیا کیا خودیاں ہیں کیا کیا خامیاں ہیں انہی سب باتوں پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستوں اس پمپ کو ورم پمپ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ ربڑ کا ورم لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام ورم پمپ ہے اور یہاں پہ ڈی سی موٹر لگی ہوئے ڈی سی موٹر دیکھیں اسی ٹائپ کی ہے لیکن چھوٹی سائز کی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موٹر سیم یہی چیز ہے لیکن اس میں سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے صرف یہ فرق ہے ڈی سی موٹر میں تین چار سائز آتے ہیں جیسا کہ یہ چھوٹی سائز کی موٹر ہے اسی میں دو تین سائز اوپر بھی ہیں جتنی بڑی آپ پمپ لیں گے اسی حساب سے اس کے پرائز بڑی آتے ہیں سب سے بڑے والے پمپ میں اس طرح کا موٹر لگا ہوا ہوتا ہے جس پمپ میں آپ اس طرح کی موٹر لگی ہوئی دیکھیں گے یہاں پہ کہ یہ اتنی بڑی موٹر لگی ہوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے سب سے بڑا اور سب سے ہیوی ورم پمپ ہے اسے لگانے کے لئے ہمیں اسے اس طرح سے پمپ کے ساتھ لگانا ہوتا ہے ہم اگر چاہیں اس طرح سے رکھے تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا اور اسے لگانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک بوش لگانا ہوتا ہے اگر سکشن آپ کا پونی کا یادی کا ہے تو پھر آپ اس طرح کا بوش لگائیں گے اور یہ بوش لگا گئنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ اگر جی آئی کی فٹنگ ہے تو پھر تو آپ ڈائرے کے اس کے اوپر یہ آپ بوش کو لگا سکتے ہیں اور اگر پی وی سی کی فٹنگ ہے تو اس صورت میں آپ اس طرح سے والد ساکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد اسے آپ اس طرح سے پیپ کے اوپر فٹ کر دیں گے اس پمپ میں یہاں سے پانی سک ہوتا ہے اور یہاں سے آؤٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آؤٹنگ ہے آؤٹنگ اس کی عادی کی ہے یہاں پہ اس طرح سے پیپ لگانے کے بعد یہاں سے ہم پانی ڈیلیوری کریں گے ہم ٹیفلون لگا کے یہاں پہ لگا دیں گے اس کے بعد اسے چہ لے جا گے ہم پائپ میں بضاقتہ فٹ کر کے اسے چلا کے چیک کریں گے دوستو ہم نے اس ورم پمپ کو ریڈی کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے سولر بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بیٹری بھی موجود ہے جیسا کہ یہ ہمارا سکشن پائپ ہے یہ ٹینکی سے یہ پائپ نکل رہی ہے تو ہم نے اس پائپ کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے یہاں پہ ہم نے والساگیٹ اور جیائی کے بوش کو ٹیفلون لگا کے ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو سولیشن لگا کے اسے پکا کر سکتے ہیں میرے خیال میں اسے پائپ کے اوپر اسی طرح ہی رکھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا ویٹ کافی ہے یہ جاگر خود سے ہی جام ہو جاتا یہ اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے گھوما کے ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ تو فکس ہو گیا کل کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہو گی تو ہم اسے اس طرح تو گھوما کے کھول بھی لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً چوون فٹ پائپ ہے تو اس پائپ کو ہم یہاں پہ لگا کے پہلے اسی طرح ہی کھچیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے اوپر کے منزل پہ لے جائیں گے اور پھر اس کے ذریعے پانی بھریں گے دوستو یہاں پہ ہم نے ڈی سی ورم پم کے ساتھ بیٹری کو بھی اٹیج کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوون فٹ پائپ کو ہم نے کافی زیادہ فولڈ کیا ہوا جس کی ویسے موٹر پہ بہت زیادہ زور پڑتا ہے دراصل ہم اس کے ایمپیئر کو چیک کر رہے ہیں اور اس کی طاقت کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنے ہیٹ تک ہم اس کے ذریعے پانی پھیک سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بالکل فولڈ کر کے اس پائپ کو رکھا ہوا ہے کہ زیادہ زیادہ موٹر پہ زور پڑے اور ہمیں اس کی کیاپیسٹی کا پتا چلے تو اب ہم اسے چلانے جا رہے ہیں دوستو اس کے پانی کے پریشر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پریشر ہے اور کافی زیادہ پائپ فولڈ ہونے کے باوجود اس کی پریشر ہمیں اتنی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھل حال ہم اسے بند کرتے ہیں دوستو ہم نے اسے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پائپ فولڈ ہے اور یہاں پہ ٹینکی میں ہمیں پانی بھرتا واہ نظر آرہا ہے اور کافی اچھا پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑی بہت ہاں یہ یہاں سے پانی لیک ہوتا واہ نظر آرہا ہے اصل میں یہ موٹر بلکل نہیں ہے اور ابھی تک استعمال نہیں کی گئے یہ دیریک میں ابھی اسے استعمال کر رہا ہوں تھوڑی بہت لوزن کی وجہ سے یہ پانی لیک ہوتا واہ ہمیں نظر آرہا ہے اگر ہم ان بولڈ کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پہلے ہم اس کے ایمپئر کو چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمیں پانچ اچھا جیا سات ایمپئر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے عام طور پہ ڈی سی موٹریں سات سے آٹھ ایمپئر دس ایمپئر لیتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چوون فٹ پائپ کو فولڈ کیا ہوا ہے اور آگے ٹینکی میں یہ پانی جا رہا ہے پھر بھی اس کے ایمپئر ہمیں بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب ہم موٹر کو بند کریں گے اور اس پائپ کو چھت کے اوپر لے جائیں گے اور پھر اس کے ایمپئر کو چیک کریں گے دوستو ہم نے یہاں پہ پائپ بچھا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ چوون فٹ پائپ ہے دوستو اب ہم دوبارہ سے اس موٹر کو آن کرنے جا رہے ہیں اور آن کر کے سب سے پہلے ہم اس کے ایمپئر کو چیک کرتے ہیں تو یہاں جیسا کہ پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اب ہم پہلے اس کے ایمپئر چیک کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ بھی ہمیں ایمپئر بہت اچھے دیکھنے کو مل رہا ہے صرف چھیا چھاریا دو ایمپئر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور چوون فٹ کا یہ پائپ ہے یعنی 54 فٹ کا یہ پائپ پسٹ فلور پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ موٹر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ پائپ آ کے یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہے یہاں پہ بھی ہمیں پورے پریشر کے ساتھ دیکھنے کو مل گا یہاں پہ ہم نے اس ٹینکی کو بھرنے کے لیے یہ موٹر لیا ہے تو یہاں پہ جیسا کہ انڈر گرانڈ پیٹنگ ہے اور یہ جو پائپ جو ہے اندر اندر زمین کے اندر سے دیوار کے اندر سے ہوتے ہوئے اس ٹینکی میں آ رہی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس پینک کو اوپن لیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ جنا جائے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھ اچھاریا دو ایم پر ہمیں دیکھنے کو مل گیا تو پہلے ہم موٹر کو بند کر دیتے ہیں کافی سارے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسی سولر ڈیسی پم کے بارے میں بتائیں اس کے ذریعے ہم دوسری یا پھر تیسری منزل پر پانی بھر سکیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں دوستو یہ بلکل چھوٹے سائز کا ڈیسی ورم پمپ ہے جس کے ذریعے ہم پچاس فٹ کی پائپ سے ہم نے پر پانی پہنچایا ہے اور پائپ کو بھی ہم نے فول کر کے بھی آپ کو دیکھا ہے اس ورم پمپ کی ورکنگ بلکل سیم ٹو سیم ڈنکی پمپ کے طرح ہے اسے بلکل شارٹ کٹ طریقے سے بنایا گیا ہے ڈنکی پمپ میں ڈیسی موٹر الگ سے لگائی جاتی ہے اس میں موٹر اسی کے ساتھ ہی فٹ کیا گیا ہے اور صرف اس میں ایک ورم لگا ہوا ہے ورم کے ذریعے یہ پانی کو سکت کرتا ہے اس میں زیادہ تر فائلت ورم کا آتا ہے یعنی ورم گھر جاتا ہے ورم خراب ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے اسے کھول کے اور اس کے ورم کو چین کیا جاتا ہے صرف یہ بیچ کا حصہ دیکھیں یہاں پہ ورم لگی ڈنکی پمپ کے اوپر بھی میری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں یہ ورم پمپ کی نئی موڈل ہے اس سے پہلے بھی ورم پمپ پہ میں نے ویڈیو بنایا ہے اس میں مونو بلا کی شیب میں ورم پمپ کو بنائے گیا ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے اور اس پہ بھی میری ویڈیو موجود ہے دوستو مجھے اس ورم پمپ کو سولر سے ڈائریکٹ چلانا تھا کیونکہ شروع میں ہی میں نے کہا ہے کہ سولر اور بیٹری ہم دونوں پر اس ورم پمپ کو چلائیں گے لیکن تین دنوں سے میں نے اس ویڈیو کو کام رکھا ہوا ہے بلکل دھوپ نہیں آ رہی ہے برسات جیسا موسم میں بارش ہو رہی ہے لیکن بارش جیسا موسم ہے اسی وجہ سے اس موٹر کو سولر پر میں آپ کو چلا کے نہیں دکھا سکا نیکسٹ موسم صحیح ہونے کے بعد ہم ڈی سی ورم پمپ کو ڈائریکٹ سولر پر بھی چلا کے چیک کریں گے یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سولر پہ یہ موٹر چل جائے گی کیونکہ جیسا کہ 6 ایمپیر 5 ایمپیر اس موٹر کے ہیں اور سولر کے بھی میکسے میں ایمپیر 5-6 ہوتے ہیں دوستو اگر آپ بھی ڈی سی ورم پمپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے علاقے میں یہ نہیں مل رہی ہے تو جیسا کہ اسکرین پر آپ کو وارس اپ نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ڈی سی ورم پم گھر بیٹھے مانگوا سکتے ہیں سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ